بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف چلا گیا اس کی کسی کو امید نہیں تھی جس کو کالی بھیڑے کہا تھا شباز شریف صاحب نے اٹھائیس مائی کو وہ باد سپریم کورٹ پہنچ گئی ہے جیسے صاحب نے کہا میں وہ نہیں ہوں جو سوشل میڈیا نہیں دیکھتا میں اخبار بھی پڑھتا ہوں ٹی وی بھی دیکھتا ہوں سوشل میڈیا بھی دیکھتا ہوں اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ ہیں فوج کی فارمیشن تراسیمی فارمیشن کمانڈرز تھی جس میں کرنل لیول تک کے افسران شامل ہوتا ہے اس کانفرنس کا جو اعلامیہ جاری ہوا وہ بہت غیر معمولی ہے ابھی کورٹ کمانڈر کانفرنس ہونی ہے وہ بھی ایک دو دن میں ہو جائے گی لیکن وہ اعلامیہ جو ہے نا وہ بڑا میٹر کرتا ہے ججز کو پیغام دیا گیا اس کے ذریعے ہاں ججز کو بھی بتا دیا گیا کہ جانا ہم نے کس طرف ہے ہمارے سوچ کیا ہے کرنا کیا چاہ رہے ہیں جانا اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے سے بہت اہم ویڈیو ہونے جاری ہے اس کو آپ نے میس نہیں کرنا آپ کو یاد ہے چار دن پہلے عمران خان صاحب نے سیشن ججز کو کہا تھا کہ صاحب آپ نے میری تیس مئی کو پلیز نہ رکھیے گا کہ میری سپریم کورٹ میں میرا میچ ہے نیپ کا جو ترمیم کیس ہے جس میں عمران خان صاحب پرٹیشنر ہے تو باقی یہ میچ پڑ گیا جی اور یہ ایسے ہی ہوا ہے میچ پڑا لائف سٹریمنگ کے اوپر کہ یہ آج کی جو سماعتیں لائف دکھانی چاہیے کیونکہ کپک کی حکومت کے جو اٹرنی جنرل ہیں نا انہوں نے ایڈوکٹ جنرل انہوں نے درخواست دی سپریم کورٹ میں انہوں نے کہا یہ لائف دکھایا جائے آج کی سماعت کو قاضی فائضی صاحب نے گزشنا سماعت بھی لائف نہیں دکھائی تھی قاضی صاحب فائضی صاحب نے کہا کہ جنرل انہوں نے یہ مفاد عمران صاحب نے مکمل مخالفت کی انہیں کہا آپ اس چیز سے یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ ہم پر کسی کا دباؤ ہے یا ہم کسی دباؤ کا شکار ہے نہیں ظلفکار علی بھٹو کا کیس مفاد عامہ کا کیس تھا ٹھیک ہے جی مگر اس میں المشہور والا کام دوسرے تھے المشہور بھی تو ہونا تھا کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو برائے راس دکھا کے کچھ کرنا ہوگا لیکن بہرحال اتر ملی اللہ صاحب نے کہا ایسا نہ لگے کہ ہم پر دباؤ ہے کیونکہ آپ نے عمران خان صاحب کی فوٹیج نہیں آ سکتی آپ برائے راس اس کو نہیں دکھا رہے تو ان تمام چیزوں سے اندازہ رہا تھا کہ ہم پر کسی کا دباؤ ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے تو بہرحال قاضی فائز صاحب نہیں مانے بہری دالت میں اچھی خاصی بیعث ہوگی اتر ملی اللہ صاحب ڈٹ گئے جب ڈٹ گئے تو اختلاف بڑھ گیا اختلاف بڑھ گیا تو قاضی فائز صاحب اٹھ گئے انہوں نے تمام ججز کو پانچ کے پانچ چار کے چار دیگر ججز کو نہ انہوں نے بلالی اپنے چیمبر میں وہ اکفر ڈالا جی اور اچھی خاصی کہتے ہیں ماہ والا ایسا تھا درخواست جو چیمبر میں گئے ہیں تو پتا چلا جی چار ایک سے مصرک کر دیں چار ججز نے کہا یہ سماعت برائے راست نہیں دکھانی چاہیے ایک اتر ملی اللہ صاحب آخری وقت تک کھڑے رہے ہیں انہوں نے کہا یہ دکھانی چاہیے اب ظاہری باتیں برائے راست نہیں دکھائی جاری کیونکہ چار ججز کا فیصلہ تو امران خان کی جو میچ والی بات تکینا وہ سامنے آگئی اور اب بہت سی باتیں بھی سامنے آگئی ہیں چار ججز اور ایک ججز بس ٹھیک ہے اس سے اندازہ لگایا جاستا میں نے امران خان صاحب نے روائل بلو کی شرٹ اور جینز پہنے ہوئی تھی تو یہ تو تھا اتنی بات تو سمجھ آگئی اچھا اٹھائیس مئی کو نون لک کی جنرل کانسل کا میٹنگ تھی اور اس پہ وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ادلیہ میں کچھ کالی بھیڑے ہیں امران خان کو ریلیو دے رہی ہیں اور میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ توہین دالت کے زمرے میں آئے گا نوٹس شوٹس پرائیم ایسٹر کو جاری ہو سکتا اور ایسا ہی ہوا جی آج جسیس جمال مندو خیل صاحب نے اٹرنی جنرل سے پوچھ لیا جی انہیں کہا پرائیم ایسٹر نے ہمیں کالی بھیڑے کا ہے یعنی فیصلہ پسند آئے تو جج ٹھیک فیصلہ پسند نہ آئے تو ہم کالی بھیڑے باقیوں کا تو مجھے پتا نہیں میں آپ کو بتاؤں میں اخبار بھی پڑھتا ہوں میں ٹی وی بھی دیکھتا ہوں اور سوشل میڈیا بھی دیکھتا ہوں جمال مندو خیل صاحب سے اٹرنی جنرل صاحب نے جمال مندو خیل صاحب کے ذریعے یعنی قورمنٹ کے ریپریزنٹیو ہے ان کو بتا دی کہ جی مجھے اندازہ ہے کہ آپ نے ہمیں اندازہ آپ کو کیا ہے اب یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کو توہین عدال کی کوئی درخواست دے دے تو ظاہر پاکستان طریقہ صاحب دے گی دے گی کوئی نہ کوئی وکیل تو دے گا ایسے کئی خاموش وکیل بھی بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ ہو تو اس کو ٹیک اپ کلی جگہ سپریم فورت تک یہ بات پہنچ گئی گا جمال مندرخ صاحب نے بتایا بھی ہوگا نا باقی چار ججز کو لیکن سو کال ججز بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹی وی بھی نہیں دیکھتے ہیں ہم سوشل میڈیا بھی نہیں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ہاں کازی فائزی صاحب نے بڑی حرانگی کا ظاہر کیا تھا ہاں میرا نام دے دیا کیا تو یہ چیزیں تھی تو بہرحال اب اٹرنی جنرل صاحب کے ذریعے میسیج چلا گیا ہے فوج کیجی دو دن سے نا تراسیمی فارمیشن کمانڈر کانفرنس تھی اور آج اس کا دو دن بعد علامیہ جاری ہوا آرمی چیف کی زیر زدارت تھے تو اہم علامیہ تھا جس میں افغانستان بلوچستان کی صورتحال اور کشمیر کی صورتحال اور سیکیورٹی معاملہ تو تھے مگر وہ روٹین کے میٹرس تھے اس پر تو تھا ہی تھا تو مگر جو علامیہ میں نا ڈیجیٹل دہشتگردی جہاں اس کے حوالے سے بڑی اہم باتیں گئی اس پروپیگنڈے کے حوالے سے بڑی اہم باتیں گئی فوج کی طرح سے فارمیشن کمانڈر کانفرنس کا علامیہ میں ریاستی داروں بالخصوص فوج کے خلاف مضبوم ڈیجیٹل دہشتگردی ہو رہی ہے جی بیرون الملک موجود سہولتکاروں کے ذریعے یہ کی جاری ہے جس کا مقصد مضبوم سیاسی مقاصد کا حصول ہے دیفنیٹلی آپ کو بھی سمجھ آگئی ہے اس کے طرح بشارہ تو جی انہوں نے یہ کہا جی بیرون ملک موجود شباز گل صاحب جیسے ان سے متعلقی بات ہو رہی ہے ان جیسے اس کے بات تمام لوگ تو انہیں کا مقاصد کی حصول کے لیے جھوٹ اور پپگنڈے کے ذریعے پاکستان کی قوم میں مایوسی پیدا کرنا اس کا مقصد ہے اور خلیج ڈالنا ہے فوج اور قوم کے بیچ میں قوم انعظائم سے واقف ہے اور ان کو شکست دیں گے قوم ان کو شکست بھی دے گی انعظائم سے واقع بھی ہے نو مئی پر بڑی معنی خیز گفتگو کی گئے جو بڑا معنی خیز رد مل آیا فارمیشن کمانڈرز کی اس علامیے میں جس میں مجھے لگتا ہے مجھے کیا لگتا ہے خودی سننے کا اندازہ ہوگا کہ عدلیہ کو بھی بیغام دے گیا کہ ہم اس کو کس طریقے سے دیکھ رہا ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں انہیں کہا وسیطر مفاد میں لازم ہے ملک کے وسیطر مفاد میں لازم ہے کہ نو مئی کے منصوبہ سازوں مجرموں حوصلہ وضائی کرنے والوں اور حوصلہ وضائی کرنے والوں کے علاوہ ان تمام افراد کو کٹیرے میں کھڑا کیا جائے یہ کہا گیا عدلیہ کو بیغام میرے ساب سے دیا گیا کہ نو مئی کے مجرمان کے خلاف فوری اور شفاف عدالتی کاروائی کے بغیر نو مئی کے مجرمان کے خلاف فوری اور شفاف عدالتی کاروائی کے بغیر ملک ایسے سادشی اناثر کے ہاتھوں ہمیشہ یرغمال رہے گا لاؤڈن کے لئے بتنا چل گیا جی ہاں جی یہ اہم چیزیں نا عدلیہ کو باور کرا دیا گیا ہے آپ دیکھیں کور کمانڈر کانفرنس میں چیزیں مزید واضح ہونی ہوئے ایک سے دو دن میں ہونی ہیں عام طور پر ٹیوزڈے ہوتا ہے یہ جون کے پہلے ہفتے کے اندر ہو جائے گی ہاں جی تو وہ ہو رہی ہے وہ کبھی پہلے پہلے بھی ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ چیزیں مزید واضح ہو جائیں گی اور مزید چیزیں کھل کر سامنے آئیں گی تو فوج پہرائے پہ اس طریقے سے دیکھ رہی ہے جہاں فوج یہاں دیکھ رہی ہے عمران خان صاحب کے نو مئی کے مقدمے میں آئے دو کسز میں اور زمانت ہو گئی عدالت کے یہ شواہد ہی نہیں ہے تو فوج کی خواہش یہ ہے تو تو نو مئی کے کسز میں ایک کے بعد ایک تو زمانت ہوتی جا رہی ہے ہاں اب پنجاب حکومت کی جو کبینہ کے فیصلے کے بعد کچھ کیا جائے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن نو مئی کے تمام کسز میں عمران خان صاحب کی زمانت ہوتی جا رہی ہے ٹھیک ہے جی یہاں تو یہ پوزیشن ہے آج آج بھی یہ ہوا ہے اسلامت کی عدالت سے عمران خان صاحب کی زمانت سے پچھلے دن ابھی یہ ہی ہو تو یہ سب ہو رہا ہے ادھر فیصل وارڈا صاحب نے حکومت کی عظام بتایا بتایا کہ فیصل وارڈا حکومت کی عظام بتا رہے ہیں کہ وہ سوچ سمجھ میں آتی ہے آپ کے بعد میری تو سمجھ میں نہیں آتی کہ فیصل وارڈا حکومت کی عظام بتایا کہ کیوں بھئی وہ کیا ہے حکومت پر ان کا کیا تعلق ہے ان کا جان سے تعلق ہے وہ آپ کو اور مجھے بہت اچھا سے بتا ہے تو وہ بیسکلی حکومت کی عظام کہہ کے عظام بتا رہے ہیں انہیں کہا حکومت سنجیدگی سے غور کر رہی ہے حکومت سے کروانا ہے نا حکومت سنجیدگی سے غور کر رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر بحث کے پارٹی پابندی لگائی جائے جو لوگ جارہانہ بیٹنگ کر رہے ہیں ان کی لائی ویڈیو سب کے پاس آگئی ہیں یہ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ادھر چلے جائیں گے ایسا نگاڑا گرینڈ آپریشن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں حکومت حکومت چھوڑ جائیں ہاں حکومت کے ذریعے بہت داری بات ہے یہ اسی طرح ہے تو وہ مقاصد کچھ آپ بیان کر کے بتا رہے ہیں یہ چل رہا ہے جی ابھی سپریم کورٹ سے ابھی اس کاروائی سے متعلق مزید رپورٹ بھی کریں گے آپ اگلے بلوٹر کے لئے اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رہے ہیں اللہم صلی اللہ محمد و عالم محمد